بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین یہ ایک روحشن کتاب کی آیات ہے اِنَّا اَن جَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا ہم نے اس کو ناظر کیا ہے عربی قرآن بنا کر کس کو ناظر کیا ہے وہ جو عم الكتاب میں ہمارے پاس ہے وہ جو لوح محفوظ میں ہے اس کو ہم نے اتارا ہے اب محمد پر تو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے لَا لَكُن تَعْسِلُونَ تاکہ اے عربوں اے عرب کے رہنے والوں اے امیین جن کی طرف اولین بحثت ہمارے رسول کی ہوئی ہے تم اچھی طرح سمجھ سکو نَا نُلَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَلَا قَصَص اے نبی ہم آپ بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان یہ قصص نہیں ہے قصص ہوتا آپ کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا یہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں نہیں احسن قصص قصص یہ یہاں پر یہ بہترین بیان ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں بِمَا اَوْحَيْدَ عَلَيْكَ حَادَ الْقُرْآنَ اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف بحی کیا ہے وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے وہی سے پہلے آپ یقین بلکل نواقف تھے دافل تھے آپ کچھ پاؤل نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بڑی اسرائیل کیسے پہنچ گئے اس قانع یوسف علیہ السلام کے ایک تو بڑی بیوی تھی ان سے دس بیٹے تھے بڑے تھے جوان تھے پھر چھوٹی بیوی تھی ان سے یہ دو بیٹے تھے یوسف بڑے ان میں سے اور بنیامین چھوٹے بارہ بیٹے تھے ان کے یہ اس قانع یوسف علیہ السلام کے یاد کرو جبکہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے یا عبتِ ابباجان انی رائت واحد آسرہ کاؤکبل میں نے دیکھا ہے گیارہ ستارے وَشَّمْسَ بَالْقَمَرَىٰ اور سورج اور چاند رائتهم لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہیں قَالَ يَا بُلَيَا لَا تَقْسُسْ رُوْيَا قَالَا اِخْوَتِكَ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ دیا کہ یہ گیارہ بھائی اور یہ میں باباپ ہمارا کو خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لَا تَقْسُسْ رُوْيَا قَالَا اِخْوَتِكَ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدَا تو وہ تمہارے خلاف کو سادش کریں گے اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آنگ بڑک اٹھے گی اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری مجائے وہ یوسف کے لیے رکھی ہے تو اس سے کہ تمہیں کوئی گزن پہنچ جائے گا فِنْ شَيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوُ مُبِين یقِيدُ شَيْطَان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی وَقَذَالِكَ جَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّبُكَ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِیثِ اور اسی طریقے سے تمہارا رب جہے تمہیں پسند کر لے گا چن لے گا یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے قَذَالِكَ جَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اسی طرح اللہ تن لے گا مرگوزیدہ کرے گا تجھے وَيُعَلِّبُكَ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِیثِ اور تمہیں سکھائے گا تَعْبِيرُ الْأَحَادِیثِ اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر کرنا اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا کنہ تک پہنچ جانا تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں جز رسی کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے نگاہ حدود تک جنی جائے وہ بھی اور یہ کہ اس کو تعویر الْأَحَادِیثِ یہ خاص طور پر خوابوں کے لئے بھی ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر وَعَلَى آلِ يَعْقُوبُ اور تمام آلِ يَعْقُوبُ پَرْكَمَا عَتَمْ مَحَا عَلَى عَبَوَيْكَ جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اتمام فرمایا تیرے آبا وَعِدَاد پر من قبل پہلے ابراہیم آبا عصاق ابراہیم اور عصاق پر یعنی عصاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پر دادا اپنا نامونن نہیں لیا ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنا ذکر کیسے کرتے اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یقیناً تیرا رب جو ہے وہ عَلِيم ہے اور حَكِيم ہے لَقَدْ قَانَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِسْسَائِلِينَ یقیناً حضرت يوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا جو ماجرہ ہوا اس میں تو نشانیاں ہیں ان کوچنے والوں کے لیے یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لیے نشانیاں ہیں اگر اسی قصے کو حقیقت مینی کے ساتھ حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلبِ ہدایت کے لیے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے تو یہ کہ ان کے لیے تو بہت سی چیزیں جو ہیں نکھر کر سامنے آ جائیں گی حقائق واضح ہو جائیں گے اِلْقَالُ لَيُوسفُ وَأَخُوْهُ اَحَبُوْ اِلَا عَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُوْسْوَا جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی بن یامین اَحَبُوْ اِلَا عَبِينَا مِنَّا یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے وہ نہ نوسبہ جبکہ ہمیں بڑی جماعت ہیں طاقت وقت بڑے تھے جوان تھے دس تھے اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے بیٹے جوان جو ہوں وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہے تو ہم ہیں دس جوان اور یہ دو چھوٹے محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے اِنَّا عَبَانَا لَفِضَ لَعْلِ مُبِينَ یقین ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے معلوم ہوتا ہے کچھ سٹھیا گئے اُکْتِلُوْ یُسْفَ قَتْلِ کردو اس یوسف کو حَوِتْ رَهُوْ اَلْضَرُ یا اسے کہیں دُو کسی ملک کے ازر پھینک دو اسے دلہ وطن کردو يَخْلُ لَكُمْ وَجْحُ عَبِيكُمْ تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں انعائیات ہیں تمہاری طرف ہو جائیں اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری انعائیات کا برکز اور منبع بنا ہوا یوسف تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا یہ کارٹہ نکل جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ انعائیات جو ہیں حضرتِ عاقوب کی وہ ہمارے یہ حصے میں آئیں گی وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِ قَوْمُنْ صَالِحِينَ یہ کارٹہ روک تو کر گزرے بے بعد میں نیک بنیانا یعنی دل میں ملامت بھی ہے ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو کیا سوچ رہے ہو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھائیں قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر تو کل لوگوں کا بھی ضمیر بنامت جب کر رہا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر گزرے ہیں اس کے بعد دیکھ ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے پھر جس طرح بھی ہوگا ترافی بھی کر دیں گے اپنے اس قرم کی کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں نہیں قتل نہ کرو یوسف کو یہ یہودہ تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے اور یہی سے لفظ یہودی بنا ہے سب سے بڑے بیٹے حضرت یعقوب یہودہ اور یہ شریف النفس تھے ان میں انہوں نے کہا کہ قتل نہ کرو والکوفی غیابت الجبہ یہاں کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی کواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے باولیاں پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے وہ ایک بہت دہراسہ جو ہے وہ کھوتتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس تاکچے بنے ہوتے تھے تو ان تاکچوں میں سے غیابت الجبہ ان میں سے کسی میں اس کو ڈال دا ہو کہا کہ پھر کوئی رسی دیکھے پھیکے گا اور کوئی کافلہ آئے گا اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا وہ کافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جارہ ہوگا تو ہماری جان چھوٹے گی تو ہم قتلی کے مجرم نہیں ہوگے دے جائے گا اس کو کوئی اٹھا لے جائے گا کوئی کافلہ اگر تم کرنے ہی والے ہو یعنی اگر تم تل گئے ہو اب لایر بات ہے کہ باقی نو بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی اس نے کہا اچھا کم سے کب یہ کرو قتل تو نہ کرو اس کو کسی کونے کی کسی باولی کے تاکچے کے اندر پکھاؤ اب انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے ہمارے پاس اطیلہ نہیں چھوڑتے اسے کیا مسئلہ ہے ہم تو اس کے بڑے خیرخان ہیں ارسل ہم آنا غدل کل ہمارے ساتھ بھیجئے ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جا رہے ہیں تو غدل بھیجئے یرتا یلعب وہ بھی چڑے چگے گا کھائے پئے گا درختوں کے اوپر چڑے گا کھیلے گا کودے گا اور کوئی پھلول کھائے گا یرتا جیسے چڑنا چگنا وَيَلعب وَرْ کھیلے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُنَا مُسْكِ افعادت کرنے والے ہیں خَالَئِنِّي لَيَحْظُنُونِ حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے تشویش ہے انتظبو بے ہی کہ تم اسے لے جاؤ وَعَقَابُنْ يَاكُلَهُ الزَّيْبُ اور مجھے دیشہ یہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے وَأَنتُمْ أَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اسے غافل ہو کہیں تم تو اپنے ددوں میں لگ جاؤ مُنْحِمِق ہو جاؤ لو کہ اکیلہ رہ جائے کوئی بھیڑی آنکر اسے کھا جائے قَالُوا لَيْنَكَلَهُ الزَّيْبُوا وَنَحْنُ عُصْبَحْ اِنَّا اِذَنْ لَخَاصِرُونَ ابباجان کیا بات کر رہے ہیں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جمعان گروہ ہیں ہم دس آدمی ہیں ہماری پوری ٹیم ہے جماعت ہے تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے بڑے خسارے والے لوگ ہوئے فَلَمَّا اَتْلَحْبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے اجمعو کے بعد انہوں نے اپنی یہ بات پوری جمع کر لی اپنا پوری لائے کر کے ایک آ کر کے اور وہ یہ کہ اب اس سے غیابت الجب کے اندر لکھنے نہیں چلے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے عصفت وحی کی یوسف کو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ اب اس کو ہم الہام کہیں گے ابھی ذائب بات ہے کہ وہ نبوت کی عمر نہیں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِهِمْرِهِمْ حَاغَ تم یہ بات ان کو جتلا ہوگے ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دوگے اپنے بھائیوں کے تم نے میرے ساتھ کیا تھا اب اس میں جو بلاغت اس کی کیا معنی ہے تم ہلاک نہیں ہوگے تمہارا بال بی کا نہیں ہوگا تمہاری ہم حفاظت کریں گے ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم میرے جتلا ہوگے تو گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک خودکر کی حوصلہ افضائی کے لیے وہ سارا ایک نفس کے اندر ہے لَتُنَبِّعَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاغَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُورِ اور اس وقت انہیں اندازہ بنی ہوگا کہ کون اسے بات کر رہا ہے وَجَاؤُوا عَبَاهُمْ اِشَاءِ يَقُونَ شام کو وہ آگے روتے ہوئے اپنے ابباجان کے پاس حضرت یعقوب کے پاس قَالُوا یَا عَبَانَا اِنَّا زَابْنَا نَسْطَبِقُوا انہوں نے کہا ابباجان ہم گئے تھے دورہ دور لگا رہے تھے مقابلہ کر رہے سے دورنے کا وَتَرَقْنَا يُوسُفَ عَنْدَا مَتَائِنَا اور ہمارا جو سامان و امان تھا کوئی کپڑے وپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر دورنا جو تھا تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا فَاَقَلَ حُزَّيْبُ تو اسے کھا لیا اے بھیڑیے نے وَمَاَنْتَ بِمَؤْمِنِنْ لَنَا اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ کہا ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ نے ماننی تو نہیں ہے بات لیکن ہم کیا کرے ہوا یہ ہے وَجَعُوا عَلَىٰ قَمِيْسَ عِيْبِ دَمِنْ قَذِي وہ کوئی جھوٹ بوٹ کا خون اس کی قمیس کے اوپر لگا کے لے آئے قَالَ بَلْسَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرًا حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں بات کچھ اور ہے تمہارے دیوں نے تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو حلقہ کر دیا ہے تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آمادہ کر دیا ہے فَصَبْرُنْ جَمِيلُ یہ ظاہر بات ہے کہ اب دس بیتے ہیں حضرت یعقوب اکیلے ہیں موڑھے ہیں فَصَبْرُنْ جَمِيلُ میں اب چاہ کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ اور جب ہوں اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برابط کرتا ہے وَاللَّهُ الْمُشْتَعَانُ عَلَى مَا تَسِفُورُ اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہیں اس پر تو ظاہر بات ہے کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں وَجَعَتْ سَيَّارَةُ الْعَبْتُشْرِسَةِ کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آگیا جات سیارت الفارسلو واردہ ہوں انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو یہ پران اون زمانے میں ہوتا تھا کافلہ اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت کیونکہ کہتے ہیں وارد تو جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کواں ہے پانی کہاں ہے کہاں انگلہ پڑاؤ ہوگا فارسلو واردہ ہوں اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا فاضلا دلوا اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا قالا یا بشرا اب اس کو پکڑ لی حضرت یوسف نے اس نے کھینچا وہ سمجھ رہا اسا پانی کھینچ رہا ہوں وہ حضرت یوسف آگئے یا بشرا ہزا غلام انہیں وہی سے شور بچایا آواز دی کہاں بشارت ہو یہ تو ہمیں غلام مل گیا نڑکا مل گیا واثر روح بے دعا اور انہوں نے چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر یہ تو اچھی دولت ملی ہے اسے بیچیں گے بیچ کے پیسے کھرے کریں گے چھپا لیا وَاللَّهُ عَلِمُ مِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالی خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں وَشْرَاوْهُ بِسَمَنْ بَخْسِنْ دَرَاہِمَا مَعْدُودَا اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ دیا اس کو بہت تھوڑی سی قیمت پر دَرَاہِمَا مَعْدُودَا جنتی کی چونیہ جرہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا تو دَرَاہِمَا مَعْدُودَا جو ہے چونیوں کے عوض وہ فروق کر دیا وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی قانع تھے یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو ہزار دو ہزار کا خریدہ ہو تو تو آجیوں کی قیمت اپنے انویسٹمنٹ بھی نکالے اس میں سے اور پھر نفع بھی لینا چاہے یہ تو مفت کا مال تھا دوسرے یہ اندیشہ ہر وہ دھڑتا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائے تو جلد جلد بھیج کر جو بھی ملے پیسے کھرے کرو وَقَانَ الْاَجِشْتَرَاهُمِ مِصْرَ اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر سے مصر میں یہ تو عزیز مصر تھا یعنی کوئی بہت بہت افسر پادشاہ نہیں لیکن یہ کہ وہاں کے جو بھی ہیرارکی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر وَقَانَ الْاَجِشْتَرَاهُمِ مِصْرَ جس شخص نے خریدا انہیں مصر میں لِمْرَاتِهِ اپنی بیوی سے کہا اکرمی وَسْوَاحِ اِتْ قُدْرَا اچھے طریقے پر رکھو اصانی الفار نہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے پھر بیچ دے تو ہمیں دورت زیادہ مل جائے اور نتخدہ ہوا لگا معلوم ہوتا ہے شہد اولاد نہیں تھی ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے وَقَذَالَكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے تمک پل ٹھہراو کی جگہ پیدا کر دی اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے مصر کی مملکت ہے اس کا ایک نظام ہے اس میں بادشاہت ہے اس کا پورا جو ہے اس کا خلاف پاشی کا نظام ہے اس میں تمدن کے گہوارے میں پہنچا دیا اور وہاں پر بھی کسی جھوپڑے میں نہیں کسی بہت بڑے افسر بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کی دھر میں پہنچا دیا وَقَذَالَكَ مَتْكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْلَعُدْ وَلِلُعَلِمَهُ بِن تَعْبِلِ الْأَحَادِیثِ اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہت تک پہنچنا یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کم بہت بڑا عوضے دار تھا بہت بڑا افسر تھا تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے گفتگوئے ہوتی ہوں گی امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں وہ باتیں ساری سن رہے ہیں تو گویا کہ اس میں ان کے لیے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دہاتے میں رہتے یا کہیں سہرہ میں رہتے کہاں یہ تمدن کے ایک گھر میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں گفتگوئے ہوتی ہوں اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا اس سے استنتاج کرنا نتیجہ نکالنا اللہ نے یہ چیزوں نے سکھا دی اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر اپنے حکم پر اپنے فیصلے پر غالب ہیں ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں جب وہ اپنی پوری پہتگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیئے اس سے مراد نبوت ہے حکمت بھی دی علم بھی دیا اسی طریقے سے ہم محسنین کے کوئی بدلہ دیتے ہیں اچھا بدلہ دیتے ہیں اور فسلانے کی کوشش کی اس عورت میں جس کے گھر میں وہ تھے وہی عزیز بیسی کی بیوی وہ ان پر فریفتہ ہو گئی فی بیتہا عن نفس سے ہی ان کے جی سے فسلانے کی کوشش کی انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا جہاں تکیر غلقت الاظواب ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیئے وقالت حی تلک اور بولی کہ جلدی کرو قال ماعز اللہ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے ایک تو اللہ کی طرف بھی دوسرے یہ کہ میرا آقا یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے اچھی طرح رکھا ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی ہو سکتا اللہ نے سارا بندو بس کیا ہے اللہ ہی نے تو سارا مکنہ علی یوسفہ تو دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے گناہگار اور ظالم لوگ جو ہیں فلا نہیں پایا کرتے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اور وہ تو ان کی طرف لب کی یا یوں سمجھئے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا عَلَا بُرْحَانَ رَبِّهِ اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے یوسف جو ہیں پھر بارحال انسان تھے طبع بشری کے بنیاد پر ان کے اندر بھی ایک دائیہ پیدا ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی برحان دکھائی روایات میں یہ آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز دہنا تو یہ طورات کے اندر ہے تو بہرحال قرآن مجید بھی اس کی نفی نہیں ہے اس میں بلکہ ہو سکتا برحان ربی تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو یہ کوئی انہونی بات نہیں اور یہ ایک بات وَلَقْتَدْ هَمَّتْ لَيْ وَهَمَّا بِهَا تو یہاں پہ لَوْدَا رَابُرْحَانَ وہ بھی بڑھتے ہیں یعنی یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضہ ہے اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بلی کا رخ بل فحشا اور بے حیائی کا ہم نے خاص احتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی اِنَّهُ مِنْ عِبَادَ الْمُخْلَسِينَ یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے یہ مخلص اور مخلص کا فرق سروٹ کر لیجئے مخلص اس میں فائل ہے خلوص کرنے والا اور مخلص وہ جو اس کو خالص کر لیا گیا وہ اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تو یہ اللہ کے خاص بندے چاہیتے بندے مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے وَسْتَبَقَ الْبَاب وہ دونوں دورے دروازے کی طرف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے نیت بری دیکھی دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے اس کے اوپر شیطان کا بودھ سوار ہے تو وہ دروازے کی طرف لبکے کہ میں بھاگ جاؤں پیسے وہ دوری اور دورت نے اس میں یہ ہوا کہ اس نے پیچھے سے پکڑنا ہی کوشش کی حضرت یوسف کو تو ان کا کرتہ بھی ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا حضرت یوسف دور رہے ہیں پیچھے سے وہ کرتے کا دامن گیا پھٹ گیا وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَاب اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا اس کا جو شوہر تھا اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دروازے کے اوپر وہ موجود ہیں پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو اس کے سردار کو اس کے آقا کو اس کے شوہر کو لدل باد دروازے کے پاس قَالَكْ مَا جَزَاؤ مَنْ عَرَادَ بِأَحْلِ قَسُو اب دیکھئے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو تلکتر جس کو کہتے ہیں مشہور فوراں جو اس نے پیترہ بدلا ہے اس نے کہا اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر بہا سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجھ نے معنی حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے قَالَكْ مَا جَزَاؤ مَنْ عَرَادَ بِأَحْلِ قَسُوَا إِلَّا يُسْجَنَا اس کی سوا کیسا نہ ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور عذاب العلیم یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لئے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا قَالَهِيَرْ عَابَدَتْنِيَا نَفْسِي انہوں نے صاحب بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور فصلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے وَشَهِدَا شَاهِدُمْ مِنْ عَلِهَا اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا شخص کے جو تھا اس عورت وہ زلیخہ اس کا نام آتا ہے چورات میں قرآن میں کہیں نہیں ہے عمرات العزیز تو آتا ہے اس عزیز کی بیوی بڑے افسر کی بیوی لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی وہاں آن واقع پر موجود تھا تو اس نے قرائم کی جو گواہی ہوتی ہے سرکنسٹانچل ایویڈنس اس کی بات کی انہیں کہا کہ اگر تو اس کا کرتہ پھٹا ہوا ہو شاہدہ شاہد من اہلہا اس عورت کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے قواہی دینے والے نے ایک دیں گواہی دی اگر اس کا کرتہ پھٹا ہوتا سامنے سے فَصَدَقَتُوْوَا سَچِي ہوتی وَهُوَا مِنَ الْقَاظِبِينَ اور یہ جھوٹا ہوتا یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتہ پھٹا ہے مرد کا تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا وَإِنْ قَانَا قَمِيزَوَا قُدَّا مِنْ دُبُورِنَ اور اگر اس کی قمیز ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے فَقَذَبَتُوَا جھوٹی ہے وَهُوَا مِنَ اَسْفَادِقِينَ اور وہ سچا ہے اب یہ بھی آپ دیجئے کریڈ دیجئے بہرحال کہ اس کے عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے اتنی حکیمانہ بات نہیں کی ہے عادلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھی فَلَمَّا رَا قَمِيزَوَا قُدَّا مِنْ دُبُورِنَ جب اس نے دیکھا کہ قدیز تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے قَالَ إِنَّهُ مِنْ قَيْدَكُن تو اس نے کہا اس عزیزِ مصر نے اپنی بیوی سے یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے فریب میں سے ہے اِنَّا قَيْدَكُنْ نَعْزِيم تم عورتوں کی چالیں جو ہیں تمہارے عورتوں کے جو فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں یوسف آرِضَنْ حَاظَ اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے اس سے درگزر کرو انحاظَ آرِضَنْ حَاظَ وَاسْتَغْفِرِلِ زَمْبِق اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مقاطب وہ کہا تم اپنے گناہ سے استغفار کرو توبہ کرو اِنَّا قَيْدَكُنْتَ مِنَ الْخَاتْئِين یقیناً تو ہی تھی خطاکار وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر عمرات العزیزِ یہ ہے وہ عزیز کی بیوی تُرَاوِدُو لَفَتَاحَ النَّفْسِهِ وہ اپنے غلام کو فسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا قَشْ شَغَفَهَا حُبَّا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اِنَّا لَلَرَاهَ فِي دَلَالِ مُبِينَ ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ تو بہت ہی غٹیہ بات ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَتْ لِهِنَّ جب اس نے عمرات العزیز نے سنی یہ باتیں میرے خلاف اب یہ یہ چھٹے ہو رہے ہیں تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو کیونکہ اوپر کی سوسائیٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سراخ تو سب ہی کے ہاں تھے گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی لیکن یہ محقہ مل گیا غورتوں کو کہنے کا اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چڑھا ہے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے اور احتمام کیا ایک مجمس کا ایک دینر کا اور اس میں یہ کہ سب جو متقان جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر عورت کو اس نے ایک چھوڑی اس کے سامنے رکھی سکیناً ایک چھوڑی جب کوئی پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھوڑی بھی سب کو دی گئی ہے اور کہا کہ اے یوسف عبدالرہ دکنو ان کے سامنے برامدو ان کے سامنے آجاؤ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ تو جب ان سب نے اس کو دیکھا اکبر نہو تو ششدر رہ گئیں وَقَتَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّا ان سب نے اپنے ہاتھ کاتیے اس پر ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا چوب گئی ہوگی دیکھ کر ایک در میں چونکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل ہوئی تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے تو اس کا ہاتھ کٹا اس کی طرف حضرت عیوزو متوجہ ہوئے ہوں گے خون اس کے اخیر ماں خادم کی حسیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرم پٹی کریں تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو تو سب نے اپنی انگلیاں گاڑی قطعنا اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی اس لئے کہ یہ قطع یہ قطع و تقطع انباب تفعیل ہے اس تفعیل کے اندر تو احتمام اور پوری طریقے سے وہ ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے اپنے ہاتھ کٹ لیے وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا حَذَا بَشَرَا ان کا کہ حَاشَ لِلَّهِ یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے اِذْ حَذَا إِلَّا مَلَكُنْ كَرِيم یہ تو معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بہت ہی مدر فرشتہ ہے قَالَتْ فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِنِ فِي تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی وَلَقَدْ رَعَوَتْتُهُ وَالنَّفْسِهِ اور میں نے اسے یقیناً فسلانا چاہا گناہ پر آمادہ کرنا چاہا فَاسْتَعْسَمْ لیکن وہ جمع رہا وہ قائم رہا وہ مستقیم رہا اس نے اپنے عفت اور عزت کی حفاظت کی وَلَا إِلَّمْ يَعْتْ يَفَرْمَا مُرْهُ اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں لیکن اس جننہ تو وہ لازماً قید میں پڑے گا وَلَا يَقُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا زلیل و خار ہو کر رہے گا اس سے آپ انجازہ کر لیے کہ اس اونچی سوسائیٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا کہ دھرلے سے یہ کہہ رہی ہے اور اونچی تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھرلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے بناہ کا کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر لی قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ نِيْلَيْهِ حضرت یوسف نے دعا کی پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرح یہ مجھے بلا رہی ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي قَدَهُنَّ اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو ان کی فریبوں کو اصو علیہنہ ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرح مائل ہو جاؤں وَاقُمْ مِنَا جَاہِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَعْرَهُ الْآیَاتِ پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی ملکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں لَيَسْتَجُنُنَّهُ حَتْتَعِين کہ ایک آفیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے مسلحت عامہ کا تقاضہ یہی ہے ہم اپنی عورتوں کو تو سیبال کے نہیں دکھ سکتے لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے وَدَخَلَ مَا هُسْتِجْنَ فَتَيَان قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آخِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَرَاسِ خُبْزًا تَاكُلُ مِنِ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَاوِيلِهِ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اتفاقاً اسی موقع پر دو اور تیدی بھی لاکر داخل کیے گئے قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَرَاسِ خُبْزًا میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر کوئی روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں تَاكُلُ تَيْرُ مِنْهُ اور اس روٹیوں میں فرندے جو ہے کھا رہے ہیں چونچے بار رہے ہیں نَبِّئْنَا بِتَاوِيلِهِ ہمیں ذرا ان خوابوں کی تعویل بتائیے اِنَّا نَرَاقَ مِنَ الْمُحْسَلِينَ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عام قیبیوں کی طرح نہیں ہیں آپ کا کردار آپ کی شخصیت آپ کی صیرت آپ کی وجاہت یہ بالکل مختلف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہے بہت قدل کا آدمی ہے تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کی تعویل بتا سکیں گے قَالَ لَا يَاتِكُمَا تَعَابٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّاتُكُمَا بِتَاوِيلِهِ حضرت یسر نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے تمہارے لیے وہ براشن کا وقت معیر ہوگا جو قیدیوں کو تخصیم کیا جاتا ہے تو نہیں آئے گا تم تک کھانا جو دیا جاتا ہے تمہیں مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تعویل یعنی فوراں جواب نہیں دیا کچھ ان سے ٹائم لیا کچھ وقت لیا انہوں نے کہ اس پر اپنی تبلیغ کر سکیں اپنی بات اس کو بتا سکیں کہ جب یہ اب میری طرح متوجہ ہوئے ہیں اور یہ دائی حق کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہے کہ کسی بھی ایک بار سے کوئی موقع ہو کہ کوئی خیر کے بار کسی سے کہنے کیلئے صحیح جو ہے تقریب پیدا ہو جائے تو اس وقت سے فائدہ اٹھائے جائے اور دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں اپنے کسی ذاتی کا مال کا اب اس میں خود بخود اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک توجہ اور اللہ کی طرف ایک دشپت موجود ہے دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ان کا یقین ہے بلکہ آخرت کے وہ کافر ہیں وہ انکر ہیں نہیں مانتے آخرت کو مطبعہ تو ملت آبائی اور میں نے پیروی کی ہے اختیار کر لی ہے ملت اپنے آبائی کی عبراہیم و عساق و یعقوب یعنی عبراہیم و عساق و یعقوب یہاں اس سے مراد کیا ہے دیکھئے کہ ایک شخص جو ہے بچپن میں ہی اگر پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں تو ایک تو ہے موروسی عقائد کے جو اسے ملے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا نام جانتا ہے رسول کا نام جانتا ہے کلمہ اس کو پڑھا دیئے گئے نماز سکھا دیئے گئی لیکن ایک ہوتا ہے جب انسان شعور کی عمر کو پہنچے تو خود اپنے غور و فکر سے اپنا جو فری ایک چوائس ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی شئے کو قبول کرنا نہ کسی شئے کو اختیار کرنا تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر کیونکہ اب جو زندگی گزر رہی ہے جن لوگوں کے بابین گزر رہی ہے وہ لوگ تو کافر ہیں وہ لوگ تو کسی نبی سے وحی سے واقفی نہیں ہیں مصر کے قوم ہیں لیکن یہ کہ میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے شعوری طور پر فیصلہ کر کے میں نے شعوری طور پر اختیار کیا ہے اپنے آبا و اعداد صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے آبا و اعداد ہیں بلکہ اس لیے کہ ان کا راستہ میرے ندیق صحیح ہے عقل سلیم کے ندیق جو ہے وہی باقول ہے دیکھو ہمارے لیے یہ رواہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شئے کو شریک کریں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر معلن ناصر سب لوگوں پر اللہ نے تو انسانوں کو اشتف المخلوقات بنایا اور یہ ایک انسان جو ہے اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو جنہیں اللہ نے انہی کی چاکری کے لیے پیدا کیا ہے اپنا معمود بنا لے ولیکن اکثر انہاں سے لا یشکروں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے شکر گزار نہیں ہوتے یا صاحبی السجن اے میرے ذہن کے دونوں ساتھیوں اَا عَرْبَابُ مُتَفَرْقُونَ خَيْرٌ عَمِ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَحَارُ خود غور کرو کیا یہ بہت سے جو ارباب ہم نے بنا رکھے ہیں یا تم نے بنا رکھے ہیں بہت سے دیوی دیوتا متفرر جدہ جدہ ہیں یہ دہتے ہیں یا ایک الْوَحِدْ حَبِ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَحَارُ یا اللہ جو اکیلہ ہے اور پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے مَا قَابُدُونَ مِنْدُونَهِ اِلَّا آسمان سَمْمَیْتُمُحَاً اَنتُمْ عَبَاؤُونَ خُبْ کوشتے تم اس کے سوا کی دیویوں دیوتاؤں کو مگر یہ کچھ ہے نہیں ہے یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لی ہے تم نے بھی اور تمہارے آباؤ و اجداد نے بھی مَا عَنْزُدَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اللہ تعالیٰ تھے ان کے لیے کوئی سنب نہیں اتاری اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا آلِ اللَّهِ اختیارِ مطلق صرف اللہ کا ہے حکم دینے کا اختیار فیصلے کا اختیار قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے عَمَرَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا آِيَا اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور قبط بدلی کرو سَالِقَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یہی ہے دین سیدھا قائم اور دائم ہمیشہ قدیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جلد نہیں رکھتے یا صاحبِ يَسِّجْنِ اے میرے زننہ کے دو ساکھیوں تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے آقا کو یا حرم کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لئے اپنے آقا کو بادشاہ کو شراب پھلائے گا یہ پہلے بھی ایک شستہ ساتھی تھا یہ بادشاہ کا لیکن یہ کہ کوئی اس کے پر نظام لگا اس نظام میں اس کو جیل بھیج دیا گیا لیکن اس کے بعد یہ بری ہو گیا غین سٹیٹ ہو گیا اپنی پوزیشن پر اور اس کی خبر دے دی حضرت یوسف علیہ السلام اس کے خواب کے حوالے سے کہ آسر و خمرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں تو آپ نے اس کی تعویل یہ کی کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم رہائی پا جاؤ گے اور پھر تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر آقا کے پاس وہی صدمت جو ہے ساقی گری کی تم کرو گے معمل آ کرو جو دوسرا ہے فیوس لبو اسے سولی دے دی جائے گی فتاکل تطہر و منراہ سے ہی تو ظاہر بات ہے سولی سے جن کو چڑھا دیا جاتا تھا تو پرندے جو ہیں پھر ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں اس میں آکے چونچے مار کے اور پھر جو نماغ کا گودہ ہے اس کو وہ کھاتے تھے تو فرمایا کہ وہ پھر تاکل تیر و منراہ سے ہی جب وہ سولی پر چڑھا ہوا ہوگا تو پرندے آئیں گے اور اس کی کھوپڑی میں چونچے مار کے اس کے سر میں سے کھائیں گے بھیجا کھائیں گے فضی العبر اللذی فی تستفتیان فیستہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتوہ مانگا تھا لا اپنشی تھی وَقَالَ لِلَّذِي ذَنَّا أَنَّهُ الْعَاجِنُ اور حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ انجاز پا جائے گا رہائی پائے گا چلا جائے گا مِنْ هُمَا ان دونوں میں سے اُسْقُرْ اِثْنِي اِنزَ رَبِّك کبھی میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس اپنے آقا اپنے مالک اپنے بادشاہ کے پاس بیرہ بے ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے بے گناہ ہے اور اس طریقے سے جیل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے فَانْسَاهُ شَيْطَانُ وَذِكْنَا رَبِّهِ تو شیطان نے بھلائے رکھا اس شخص کو اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کرنے کو فَنَبِتَ فِسِّجْنِ بِزْعَسِنِينَ تو حضرت یوسف رہے اس جیل کے اندر کئی برش تک بزہ کا لغربی دوان میں نو تک پر آتا ہے دس سے کم تک تو یہ دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تک وَقَالَ الْمَلِكَ کو اب اس کے بعد ایک نیا چپٹر آرہا ہے اس داستان کا بادشاہ نے کہا قَالَ الْمَلِكَ کو اپنے دربار میں اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت جو مصر کا یہ بادشاہ ہے یہ فرائنہ میں سے نہیں ہے اس وقت مصر میں حکومت تھی ہوا یہ تھا کہ یہی جو عرب کا ڈیزرٹ تھا جس نقشہ میں آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ڈیزرٹ میں کچھ قوت جو ہے ہیومن پوٹینشل ڈیولپٹ ہوتا ہے پھر وہ آر کر جو متمدن علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے اور پھر یا تو لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے ہیں یا وہاں پر اپنی حکومتیں بھی قائم کر لیتے ہیں تو اسی جلیلہ نمائے عرب سے کوئی قوم نکلی کوئی قبیلہ نکلا زوردار تھا اس نے حملہ کیا مصر پر اور مصر کے جو مقامی لوگ تھے وہاں کی قبطی قوم کی اسے اپنا غلام بلا لیا اور خود اپنی حکومت قائم کر لی تو چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں کہ یہ سہرہ سے آئے تھے چرواہے تھے اور یہ آ کر یہاں بادشاہ بن جائے گویا کہ یہ لوکل نہیں تھے بادشاہ تھے جہاں تک تعلق ہے توحید کا یا رسالت کا یا نبوت کا یا آخرت کا یا شریعت کا یا کتاب کا اس سے نابلد لیکن ہوتے ہیں مختلف لوگ مختلف مزاج تو بھلا عرب نہیں تھا قائل المالک کو اس بادشاہ نے کہا انہی اراسہ با بقراتی میں اپنے خواب میں نے دیکھا ہے کہ ساتھ گائیں ہیں سمان ان خوم بوٹی تازہ یاکل ہنہ سب انہیں یاکل انہیں ہڑپ کر رہی ہیں ساتھ گائیں جو دملی ہیں ساتھ گائیں دملی ہیں اور وہ ہڑپ کر رہی ہیں ساتھ موٹی تازہ گائیں یاکل ہنہ سب انہیں اگاکن وسبع سنبولات خدر اور میں دیکھتا ہوں کہ ساتھ بالیاں بالے ہیں ہری سکتے ہیں ہرے ناناج کے و اخر و یاب ساتھ اور ساتھ ہیں کہ جو سوکھے ہیں یا ایوہ الملع افتونی فی رویایا اے میرے درباریوں اے میرے سنداروں ترہا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم واقعاً خوابوں کی تعبیر کا فن جانتے ہو اس سے واقف ہو کالو ازغاس و احلام کن نے یہ پریشان خیالی ہے یہ خواب جو ہے کوئی خاص معنیوی خواب نہیں ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ پریشان خیالات ہوتے ہیں جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے فرائیڈ کا نظریہ ہے کہ یہ صرف جو انسان کے جو سیکشوال ڈیزائرز ہیں یا اور کوئی امبیشنز ہیں نفسیاتی یا نفسانی وہ دبی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر یہ کہ انسان خواب کے اندر ان کی تسکین جو ہے وہ کر لیتا ہے کسی طریقے سے تو وہ اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں پریشان خیالات اگرچہ اسلام میں خواب تین قسم کے ہیں ایک خواب ہے جو اللہ کی طرح سے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سچا خواب رویاء صادقہ وہ نبوت کی اجزاء میں سے ہے اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے جو شیطان کی طرح سے ہوتا ہے شیطان جو جنات ہیں وہ اس میں انہام کرتے ہیں اور تیس رئیسی نوعیت کا ہوتا ہے جس کو یہاں کہا گیا ہے تو فرائد جاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے واقف ہے وہ جہاں تک کہ وہ رویاء صادقہ ہے اس سے واقف نہیں ہے ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی ہے وہ قال باقاعدہ تو خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا اب اس شخص نے وہاں پر پھر ساقی گری کر رہا تھا اسے اچانک حضرت عیوث وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا بری ہو گیا تھا رہا ہو گیا تھا وَدَّگَرَ بَعْدَ عُمَتٍ اور اس طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آگیا میں بتا دوں گا اس خواب کی تعبیر آپ لوگوں کو درہا مجھے جانے دو مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور جیل میں جا کر وہاں ایک شخص ہے اس سے بالکر اس خواب کی تعبیر محلول کرو یوسف اے صدیق اے صدیق اے صدیق ہمیں بتائیے تعبیر بتائیے حکم بتائیے اس کا کہ ساتھ گائے ہیں پڑی دبلی اور وہ کھا پڑی ہڑکتا نہیں ہیں ان کو جو بوٹی ہیں وَسَبْعِ سُنْ بُلَاتِن وَسَاتْ بَالِئٍ جو حری ہیں خدر وَعُخْرَ عَيَابِ سَاتِن وَسَاتْ جو ہیں وہ بہت خوشک ہیں سکھی ہیں لاا لی ارجع ال connects تاکہ میں لوگوں تک واپس جاؤ لااللہ یعلمون تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ خواب جو بادشاہ کہا ہے اس کی تعبیر کیا ہے حضرت موسیٰ نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم سات سال تک خوب ذراعت کرو گے ڈٹ کر دب کر یہ دعبہ جو ہے جم کر جو پنجابی میں کہتے ہیں یہ دب کے واہ رج کے کھا تو یہ معلوم ہوتا ہے شاید کوئی نہ کوئی رمکہ تعلق اس کا دعب کے ساتھ ہے تم سات سال تو خوب جو ہے ڈٹ کر اور محلت سے خوب جم کر بچیتی کرو گے فما حسد تم اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں تدبیر بھی بتا رہے ہیں تو دیکھو جو بھی تم کھاٹو جو فصل میرے ہیں فضروح فی سن بولے ہی تو اسے اس کی بالیوں ہی میں سٹوں ہی میں رہنے دینا سارا اناج نکالنا لینا سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے جو تمہاری ضرورت ہو کھانے کی اس لیے کہ آج یہ معلوم ہے کہ بہتری پریزرویٹی جو ہے یہ سٹوں میں اگر نہ چھوڑ دیا جائے ضرورت نہیں ہے یہ محفوظ لیتے ہیں ان کو جو ہے وہ انسیکس وغیرہ ختم نہیں کر سکتے تو وہ تدبیر بھی بتا دیں کہ اس کو ابھی سارے کے سارے کے اناج کو گاہ نہ لینا بلکہ یہ کہ انہی جبالیوں کے اندر انہی سٹوں کے اندر ان کو رہنے دینا جو بھی تم کھاتے جاؤ اس میں سے جو ضرورت کے مطابق پھر اس کے بعد سات سال آئیں گے بہت سختی کے یعنی بارش نہیں ہوگی شریعت قہد پڑے گا یا کلنا وہ سات سال کھا جائیں گے ما قدم تم لہننا جو کوئی بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے یعنی تعبیر بھی تدبیر بھی سب کوئی بتا دی گئی تعبیر تو یہ ہے کہ سات سال کا خوشالی ہوگی اچھی فضل ہوگی اور سات سال اس کے بعد قہد کے آنے والے تدبیر کیا بتائی کہ پہلے سات سالوں میں وہ ضرورت کا آنات جو ہے وہ گاہ کر نکال کر استعمال کر لینا باقی لخیرہ کرنا اور رہنے دینا اسی طرح اس کی بالیوں کے اندر اور پھر جب وہ قہد کے دن ہوگے تو اس پر گزارہ کرنا سمہ یاتیم عباد ذالک پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا سبون شدادن یا کلنا وہ سال آئیں گے سات یا کلنا ما قدم تم لہننا الہا قلیل ما توسنون جو تم نے رکھا ہوا ہوگا وہ تم کھا جائیں گے سوائے اس کے کہ تم بیز کے لیے روک رکھو گے سمہ یاتیم عباد ذالک پھر ایک سات سال کے بعد پھر آئے گا لوگوں پر ایک ایسا سال کہ خوب انکر بی برسے گا اور جب بی برسے گا تو خوب انگرور کی فصل بھی ہوگی اور انگرور کی فصل ہوگی تو پھر شراب بھی کشید ہوگی اب یہ ساری بات سن کر بادشاہ نے کھا اس شخص کو تو میرے پاس لے کر آو اتنا ذہین انسان ہے اور اتنا سبیدار انسان ہے اس کو تو یقیدا جیل میں نہیں ہونا چاہیے میرے پاس ہونا چاہیے فلما جاہا رسول اور جب وہ اینچی آیا حضرت یوسف کے پاس قالا جیع الاربکا انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح یہاں سے نکلنے تو تیار نہیں دائر بات ہے جب جیل میں ڈالا گیا تو کوئی تحمت تو لگی ہوگی کوئی ایف آئی آر تو کٹی ہوگی نا آخری تک ہوئی نا کوئی الزام کوئی جو خانہ پوری کی گئی تھی تو وہ تو ان کے اوپر ڈاغ ہے دھبا تو ہے تو میں جب تک کہ بڑی زمہ نہ ہو جاؤں اور بڑی نہ ہو جاؤں ان الزامات سے جب تک کہ میرا دامن جو ہے ساف نہ ہو جائے میں یہاں سے نکلنے نہیں چاہتا فرمایا قالا جیع الاربک فسعل ہو تو لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس فسعل ہو اور ذرا اس سے جا کے پوچھو مَا بَالُ الْمِشْوَةِ مِلَا تِي قَتَّعْ نَعَدْ يَهُنَّ ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیا تھے اِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِ النَّعْلِيمِ یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے اور ان کے چلتروں سے خوب واقع ہے قَالَ فَمَا خَتْبُ قُلْنَا اب بادشاہ نے طلب کر دیا سب کو وہ بیگمات کو اِذْ رَعَوَتُ اللَّهِ بَا خَتْبُ قُلْنَا اِذْ رَعَوَتُ اللَّهِ يُوسفَ النَّفْسِ کیا معاملہ تھا تم لوگوں کا کیا حقیقت تھی اس کی جبکہ تم نے یوسف کو چاہا تم سب نے کہا کہ اسے تم فسلا دو اور اسے تم گناہ پر آبادہ کرو قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ النَّسُو ان سب نے کہا کہ اللہ گواہ ہے اس کی بارے میں ہمارے علم میں کوئی برائی نہیں ہے اس کے نیت میں کوئی برائی اس کی طرح سے کوئی اقدام اس کی طرح سے کوئی غلط کام فتحان نہیں جو بھی کچھ تھی غلطی وہ ہماری تھی قَالَتْ عِمْرَاتُ الْعَزِيزِ اب وہ اس عمرات العزیز نے بھی جس کا نام زلیخہ مشہور ہے اس نے بھی کہا الْعَنَحَسَسَ الْحَقُ اب تو حق واضح ہو گیا وہ جو بھی کچھ تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا اَنَرَاوَتْتَهُ النَّفْسِهِ میں نے ہی اصل میں اس کو فسلانا چاہا تھا میں نے ہی اسے گناہ پر آبادہ کرنا چاہا تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ بالکل سچا ہے اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کیے ذَلِقَ لِيَعْلَمَ یہ جملہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہے کہ یہ کس کا قول ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ زلیخہ ہی کا کلام بھی چل رہا ہے یہ اس لیے کہ وہ اس کو معلوم ہو جائے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اِنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْرِ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے ان کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے اب بھی ہو سکتا تھا چونکہ وہ پھر کوئی بدپاس کرتی اور غلط بات کہتی لیکن نہیں لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْرِ تاکہ یوسف کے علم میں یہ بات آ جائے کہ میں نے یہاں اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي قَعْدِي قَعْدِي اور یقیناً اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا وَمَا عُبَرْنِي وَنَفْسِي اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت یہ نہیں سمجھتی کہ میں مجھ سے گناہ سرزب نہیں ہو سکتا میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی نفس جو ہے انسان کا وہ تو بری کا حکم دیتا ہی ہے إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي سوائے اس کے جنس پر اللہ کا رحم ہو گیا ہو إِنَّ رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيم یقیناً میرا رب جو ہے بہت غفور ورحیم ہے ایک تو یہ ترجمہ ہے اس رائے کے مطابق کہ یہ سارا کلام جو ہے اسی زلیخہ کا ہے اصل میں اسی ایک بار سے ہمارے ہاں وہ جو قصہ گو ہیں یوسف زلیخہ کی قصے ہیں ان میں تو پھر مائی زلیخہ کو بہت ولی اللہ بنا دیا گیا ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پورے دوران میں وہ اس کے مجازی جو ہے اس کا وہ اس کے حقیقی میں توجیل ہو چکا ہو اور حقیقتاً ہدایت پر آ گئی ہو اور جیسا اگر یہ کلام اسی کا ہے جیسا کہ بہت سے لوگ جو ہے مانتے ہیں ہمارے مفسرین میں سے اسی کا کلام ہے اب وہ اللہ کا ذکر جس طرح کر رہی ہے میں نے اب جو ہے اس پر صحیح صحیح بات کہہ دی ہے اللہ خائنوں کی بات کو راہیاب نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی یقیناً نفس تو ہے وہ تو انسان کو بدی کا حکم دیتا ہی ہے اِلَّا مَا رَحِ بَرَبِّ ایک رائیہ ہے کہ اس کا قول تو ختم ہو گیا اَنَا رَعَبَتْهُ وَنَّفْسِهِ وَانَا وَإِنَّهُ لَبِنَ السَّادِقِينَ اس کے بعد یہ قول حضرت یوسف کا ہے کہ میں نے یہ کیوں چاہا میں نے یہ چاہا کہ میری صفائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ کھل جائے میں یہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کی بے عزتی ہو کسی اور کی عزت کے پردے چاک ہوں لیکن یہ ضرور میں چاہتا تھا کہ وہ عزیزِ بسر یہ جان لیتا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کے معاملے کے اندر اور اس کے گھر میں اور اس کی عزت پر یا کسی اور کی عزت پر میں نے کبھی کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے اور اللہ تعالیٰ خائموں کو راہیاب نہیں کرتا باقی میں خود بھی چاہے اللہ انسان نبی بھی ہو لیکن یہ کہ نفس جو ہے جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اُنسی کم وَنَفْسِ بِتَقْوَ اللَّهِ میں تم لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کر اپنے نفس کو بھی حکم دیتا ہوں فَحضرتِ یوسفٰ کبھی یہ قول ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا میں یہ نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میری نہ ہوتی تو میں کسی غلط حرکت میں مبتلا ہوئی جائے فَمَا اُبَرْ لَيُوْ نَفْسِي اِنَّا النَّفْسَ لَا مَارَا تُمْ بِسُو نفس کو یقین الحکم دینے والا ہے بلی کا اللہ مَا رَحِمَ رَبِّ سوائے اس کے لئے اللہ فیصلہ کر دے وَرْحِمْ فرمائے اِنَّا رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ وَقَالَ الْمَلِقُوا تُونِی بِهِ اب بادشاہ نے فیصلہ کنندان میں کہا ٹھیک ہے اس کو لے آؤ میرے پاس اس تخلص ہو لے نفسی اسے تو میں اپنا خاص مصاحب بنا لوں گا بادشاہوں کے مصاحبی نے خصوصی ہوتے تھے جو بہت وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے ان کے ساتھ ہی قریب رہتے ہوں فَلَمَّا قَلَّمَهُ تو اب جب حضرت یوسف آگئے دربار میں اور بادشاہ نے بات کی ان سے قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ عَمِينٌ تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے پاس جو ہوں گے بڑی عزت پالے اور بہت امر انسان ہوں گے اب آپ کی حیثیت جو ہے بہت خونچی ہوگی اس معاشرے کے اندر ہمارے بڑے درباریوں میں آپ کا شمار ہوگا قَالَ جَعَلْنِيَا لَا خَضَائِنِ الْأَرْضِ ادھر عدلت یوسف کو یہ خیال تھا کہ بہت بڑی مسئیبت اس قوم کے اوپر آنے والی ہے تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ مجھے زمین کے خدانوں پر مقرر کر دو یعنی یہ کہ زراعت کا وزیر بنا دو یا چیف سیکرنٹری بنا دو یا وزیر خدانہ بنا دو کہ معیشت پوری میرے کنٹرول میں ہو اس لیے کہ اس ملک کے اوپر جو آنے والے ہیں حالات وہ بہت نازک ہیں اور اگر اس کے لیے صحیح بندوست نہ کیا گیا تو انہوں نے صرف اس ملک کے لیے بلکہ آس پاس کے علاقے کے لیے بھی بہت خوفنا صورت پیدا ہو جائے گی اس لیے کہ اصل میں یہ مصر ہی تھا کہ جو گرینگری تھا اس پورے علاقے کے لیے تاکہ آپ کو معلوم اس کے بائیں طرف مغرب میں بھی سہرہ ہے دائیں طرف بھی سہرہ ہے سہرہ ہے سینہ ہے تو یہ تو یہی علاقہ تھا جس سے آن آج وغیرہ پیدا ہوتا تھا تو پورے علاقے کے لیے کفالت جو تھی اس کی ذراعات جو ہے وہ یہی سے ہوتی تھی تو اس پورے علاقے پر بہت زبردست کہتایا ہے بہت زبردست کہتایا ہے بعد میں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان سارے زنین کے جو خزانے ہیں اس پر مختار بنا دو انی حفیظن علیم میں حفیظ بھی ہوں حفاظت کرنے والا ہوں علیم بھی جاننے والا ہوں ماہر ہوں میں یہ سارا بندوست ٹھیک ٹھیک کروں گا اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زنین میں اب تو وہ جہاں چاہے بات ہکانہ بلا دے اب مصر کی حکومت جو ہے پہلے تو اللہ تعالی نے مہا سے لاکر بندوی زندگی سے لاکر وہ تمدن زندگی کے این گھر میں مجدھار میں پہنچا دیا عزیز مصر کی گھر میں پہنچا دیا اب اس سے اغلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچا مقام و برتبہ ہوگی اب خود وہ عزیز بن گئے ہیں جن کے پاس کے بڑے اختیارات ہو وہ جہاں چاہے جگہ پڑھے نصیب برحمت نام النشام اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور نیک و کاروں کا عجر ہم ضائع نہیں کرتے باقی یہ کہ اصل میں جو آخرت کا عجر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے ان کے حق میں جو ایمان لائیں اور جو تقوی کے روش اختیار کیے رہے ہوں وَقَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسف اب پھر دیکھی کئی سال کی بات ہے سات سال گزر گئے جس میں اچھی فتل ہوئی حضرت یوسف نے بندوبست کیا سٹوریج کیا بہت با جو ہے انہوں نے سٹور کر لیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا ناچ تھا اب وہ دوسرے سات سال شروع ہو چکے ہیں پہت پڑا ہوا ہے اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں رلہ لینے کے لئے یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پر لگ سکتا ہو ایک سال کے لئے وہ راشن ہے اس کا تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی جو بھی قیمت دے سکتے تھے جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے اور یہاں سے وہ راشن دے کر جاتے تھے یہ نظام جو ہے وہاں سے پڑا ہے اب گویاں بھی سمجھئے کہ لگ بگ دس سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان وَجَا اِخْوَةُ يُوسُفَ اب یہ بشنقی کی طرف سے اب یہ حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں اور ان میں سے دس آئے ہیں گیاروہ نہیں آیا گیاروہ جو چھوٹا تھا اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا اسے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے مارے میں قطن کسی طرح کبھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہیں جانے نہیں دیتے ہیں ہر بات اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وَجَا اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں پیش ہوئے فَعَرَحَهُمْ اس نے تو پہچان لیا ان کو وَهُمْ لَهُمْ ان کے رون لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے کیا اندازہ ہو سکتا تھا یہ یوسف ہے عزیزِ بِسْر بنا پیٹھا ہے یہاں جس کے دربار میں ہماری یہاں پیشی ہو رہی ہے وَلَمَّا جَهَدَهُمْ بِجَهَادِهِمْ پھر جب ان کا ساوان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا تیار کر دیا ان کا سباب قَالَقْدُونِ بِأَخِلْ لَكُمْ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ایک اور بھائی بھی ہمارا ہے اس کا بھی خاندان ہے اس کی فیملی ہے اس کے لیے بھی آپ ہمیں ایک اونٹ جو راشن کا ہے وہ اتنا جو ہے ایک اونٹ کا بورا ایک اور راشن ایک اور فیملی کا میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن اب جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا قَالَقْدُونِ بِأَخِلْ لَكُمْ مِنْ عَبِيْكُمْ اب جب آؤگے تو اپنے بھائی کو جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے ماں سے نہیں ہے تمہارا باپ سے بھائی ہے اَلَا تَرَوْنَا اَنی اَوْفِرْ قَالَا کیا تم دیکھتے نہیں ہو جو میں بہمانے پورے پورے بھر کر دیتا ہوں آنا خیر المنزلین اور جو باہر سے آنے والے یہ بہمان آ رہے میں ان کی خاطر مدارات کرتا ہوں میں بہتر بہمان نوازی کرتا ہوں فَأِلْنَتَعْتُونِ اور اگر نہیں لے کر آنے اس کو بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ اِنْدِ تو پھر اس کے حصے کا جو راشن ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا وہی جو یہاں آئے وہ اپنے اسے کا راشن لے جائے وَلَا تَقْرَبُونَ اور پھر میرے قریب نہ آنا مجھ سے آپ نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا قَالُوا سَنُرَابِدْرُنْهُ عَبَاهُونَ انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہم کریں گے ابباجان کو کسی طریقے سے پسلانے کی وَإِنَّا لَفَائِلُونَ اس کا بھی قدریں گے انشاءاللہ لے آئے گے وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اور حضرت یوسف نے اپنے جو نوجوان کام کرنے والے تھے چھوکرے جن کو کہا گیا ان سے کہہ دیا اِجْعَلُوا بِذَانْتَهُمْ فِي رِحَالِهِم یہ جو پونجی لے کر آئے تھے قائبات نے کہ زہاد سے آئے کیا لے کر آئے وہ کچھ اون لے آئے ہوں گے بھیڑے بکریاں جو پالی ہوئی ہیں تو اس کی کچھ اون لے آئے یا کچھ اون لے آئے یا کچھ اون لے آئے جو یہ لے کر آئے تھے یہ پونجی یہ بھی واپس کر دو اسی میں رکھ دو جب اس میں بیہو بھرو گے ان کے کجابوں کے اندر وہ سامان بھی رکھ دینا لَا لَهُمْ يَعْفُونَهَا تاکہ وہ پہچانے اس کو اور میرے اس احسان کو سمجھے جا کر اِذَنْ قَلَبُوا الْاَحْلِهِم جبکہ وہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے لَا لَهُمْ يَعْجَعُونَ تو شاید کہ پھر وہ میرے اس احسان کو وہ بھی مانتے ہوئے پھر وہ دوبارہ آئیں فَلَمَّا رَجَعُوا الْاَعْبِهِم تو جب یہ پہنچے لوٹے اپنے والد کے پاس حدد یعقوب کے پاس قالو یا آبانا منع مندل کیل انہوں نے کہا ابباجان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے فَارسِلْ مَانَا آخَانَا تو اب آئندہ جو ہے آئندہ سال ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے نقتل تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں اس کا راشن بھی لے آئیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے قال حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِم حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں تم پر اعتمار کروں اس کے بارے میں حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِم کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتمار کرلوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتمار کیا تھا فَاللَّهُ خَيْرُنْ حَافِذَا وَيَسَتُوا اللَّهُ تَعَلَىٰ ہی ہے بِحْتِرِينَ مُحَافِذُ وَهُوَ عَرْحَبُ الرَّاحِبِينَ اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا وَلَمَّا فَتَهُمْ مَتَاهُمْ وَجَدُوا بِذَارْتَهُمْ رُدَّتِ رَحِن جب انہوں نے اپنا سابان کھولا کجاوے کھولے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے جو انہوں نے قیمت کی طور پر دی تھی قَالُوْ يَا عَبَانَا مَا نَبْغِي وہ پکار ان کے اب بجانا میں کیا چاہیے آگئی بِذَارتُ نَا رُدَّتِ رَحِنَا یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے وَنَمِيرُ وَأَحْلَنَا ہم جائیں گے اپنے اہل و اعیال کے لئے کھانے کا بند و مست کریں گے وہاں سے راشن لائیں گے وہاں سے غلہ لے کر آئیں گے وَنَحْفَضُ عَخَانَا اپنے بھائی کی ہم دس ہیں اس کی افاظت کریں گے وَنَسْدَادُ وَكَهْلَ بَعِير اور ایک اونٹ کی کجاوہ جو ہے اونٹ کا جو بورا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے مزید ذالکا کہلو یسیر یقیون یہ بڑی آسان شہ ہے جو ہمیں مل جائے گی قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَاكُمْ حضرت یاقوب نے کہا ہر جن نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ حتیٰ توتون موسقہ من اللہ یہاں تک کہ تم بڑی گاہی قسم کھاؤ میرے سامنے اللہ کی لَتَعْتُ النَّنِی بِهِ کہ تم لازم ان اسے لے کر آوگے واپس اللہ یحات ابیکم اللہ یہ کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے کوئی ایسی مسئیبت آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ ہو سکتا ہے کہیں تم سب کو ہی پکڑ کے قید کر لیا جائے وہ اور بات ہے لیکن بسورت دیگر تمہیں اس کو لانا ہوگا واپس فَلَمَّا عَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ تو اب جب انہوں نے اپنی قسم کھالی اور دے دی اپنا عہد و قول و قرار قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَقِيلُ تو حضرت یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے اب جو اللہ تعالی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارا قول و قرار ہوا ہے اللہ تعالی اس پر لگے بعد ہے وَقَالَ يَا بَنِيَّا انہوں نے کہا بیرے بیٹوں لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَاگِمْ وَاحِدٍ دیکھنا وہاں جب داخل ہو تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا یعنی یہ لوگ دیکھیں گے دس جارہ بھائی چھلے آ رہے ہیں تو اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کوئی حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَاگِمْ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ اَبْوَابِمْ مُتَفَرْدِ قَتٍ تم داخل ہونا متفدق دروازوں سے وَمَا غُنِيَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ بِنْ شَيْرَ دیکھو میں اللہ تعالیٰ شاید کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو کوئی تمہارے لیے کوئی گزن کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی تو میں لوگ نہیں سکتا میں منع نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ پھر بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم احتیاط کر سکتے ہو اس کے در کوئی حرج نہیں وَمَا غُنِيَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ بِنْ شَيْرَ میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ نہیں ہے اختیارِ مطلق مگر اللہ کا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُو اسی پر میں نے توقل کیا ہے وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اسی پر تمام توقل کرنے والوں کو لازمًا توقل کرنا چاہیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ اَيْسُ عَمَرَهُمْ أَبُوِهُمْ تو جب وہ داخل ہوئے جیسے کی حکم دیا تھا ان کے والد نے داخل ہونے کا مَا کَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ بِنْ شَيْءِ تو یعقوب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فیصلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی بھی آزمائش یا مسئیبت سے انہیں بچانے والا نہیں تھا اِلَّا حَاجَتًا فِي نَفْسِ يُوسُفَ قَضَاهَا ایک خیال فر یعقوب کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو پورا کر لیا یعنی یہ تدبیر کے درجے میں یہ بات کر لی کہ ایک دربازے سے داخل نہ ہو اب وابِ متفرقہ سے داخل ہو وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَا عَلَّمْنَاهُ یقِينًا وہ صاحب علم تھا یعقوب اس چیز کے اعتمار سے جو علم ہم نے اسے دیا تھا ولیکن اکثر ناصر آئے عالمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ اب وہ حضرت یوسف کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں عَوَى إِلَيْهِ أَخْحَاهُ اب انہوں نے اپنے بھائی کو بنی آمین کو اپنے پاس بولا لیا قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوك اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا اپنی آئیڈنٹیٹی ریویل کر دی میں تمہارا بھائی ہوں یوسف ہوں فَلَا تَبْتَعِ اس بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے خمگین مت ہو یعنی تمہارے اب دل انظر دور ہو چکے سختی کے دن ختم ہو گئے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے لہٰذا اب کوئی رنج اور غم نہیں فَلَمَّا جَهَدَهُمْ بِجَهَادِ پھر اب دوبارہ جب ان کا سامان تیار کر دیا بورے بھرے گئے غلہ جو ہے بھر دیا گیا جَعَلَى السِّقَایَتَ فِي رَحْلِ اَخِي ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا وہ جو سمجھ یہ جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کے بادشاہ شراب پیتا تھا جَعَلَى السِّقَایَتَ فِي رَحْلِ اَخِي ہے تو پینے کا وہ پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بن یامین کے بورے میں رکھ دیا ثُمَّ عَذَّنَ مَعَذَّنُ اب وہ چل پڑے ہیں قافلہ چل پڑا پیسے سے آواز دے رہا ہے تم لوگ تو چور ہو قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ انہوں نے کہا پیسے بڑھ کر انہوں نے اس کی طرف رخ کیا ان لوگوں نے مازا تفقدون تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے قَالُوا نَفقدُوا سُوَال مَلِك ہمیں نہیں مر رہا وہ بادشاہ کا جام بادشاہ کا پیالہ وَلِمَنْ جَا بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ اور جو بھی لے آئے گا اسے اس کو ایک اونٹ کا بوج اتنا ایک اناج پھر اور دے دیا جائے گا وَاَنَا بِهِ ضَعِيم اور اس کا میں ذمہ دار ہوں قَالُوا تَلَّاہِ لَقَدْ عَلِمْ تم اب انہوں نے کہا اب سچ بول رہے ہیں اور اس میں ان میں جو رجاجت ہے اس وقت آگے کچھ اور بات تھی اور کچھ اور بات ہے قَالُوا تَلَّاہِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جَئِنَا لِنُسْتَفِ الْأَرْضِ ان کا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں یہاں پر ہم تو یہاں گلہ لینے آئے ہیں مسئیبت کے مارے ہیں ہم یہاں آکھا چھوڑی کریں گے تَلَّاہِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جَئِنَا لِنُسْتَفِ الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ہمارگز چھوڑ نہیں ہے قَالُوا فَمَا جَدَاهُوا اِنْكُنْتُمْ قَادِبِينَ تو انہوں نے کہا جو وہاں کے جو بھی ان کے ملازمین ہوگے کہ اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو پھر جس کے پاس سے وہ برامت ہوگیا اس کی کیا صدا ہوگی کیا اس کو بدلہ جنیاں چاہیے قَالُوا جَدَاهُوا مَا وجِدَ فِيْرَحْلِهِ فَوَا جَدَاهُوا ان کا ٹھیک ہے تاوان ہو جائے گا جو عبدہ کر دیں قَالُوا جَدَاهُوا مَنْ بَجَرَ فِيْرَحْلِهِ فَوَا جَدَاهُوا وہی بدلہ ہوگا اس کو تم لکھ لینا وہ تمہارا غلام بن جائے گا قَذَالَكَ نَجْزِرَ ظَالِمِينَ ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں یہی ہمارے ہاں رواج ہے حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں فَبَدَا لَهُمْ بِعَعْيَتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ اَخِيْهِ تو حضرت یوسف نے شروع کی تلاشی لینی تو اپنے بھائی کے اس بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی سُمْ مَسْتَخْرَ جَهَا مِنْ وَعَاءِ اَخِيْهِ پھر نکال لیا اپنے بھائی بنی آمین کے بورے میں سے قَذَالِكَ قِدْنَا لِيُوسف اب یہاں کیونکہ ذرا فا اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ ہو رہا آئیے تو اس میں ذرا ایک شان نبوت حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور آپ نے اس طرح کی تنبیر اختیار کی ہے تو اللہ تعالی نے اس کی ذمہ داری خود دی ہے قَذَالِكَ قِدْنَا لِيُوسف یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی کیونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ کوئی گزن نہیں پہنسے گا سب کوئی ان کوئی آئی جانا ہے عارضی سا معاملہ ہے اس عارضی سے تنبیر میں کسی کو نقصان کو پہنچنے ہی رہا ہے تو ایک تنبیر ہے یہ ایک توریہ جو ہو گیا ہے اس توریہ کے ذریعے سے وہ صورتحال کیونکہ اللہ کو تو اختیار ہے تو اس میں اللہ تعالی نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے قَذَالِكَ قِدْنَا لِيُوسف اس طرح ہم نے یہ چال اور یہ تنبیر بنا دی یوسف کے لیے مَا کَانَ لِيَا خُزَا خَاؤ فِي دِينِ الْمَلِقِ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے اعتبار سے یعنی اس وقت ملک میں جو بادشاہ کا دین تھا دین سے مراد نظام ہے یہ نوٹ کیجئے یہ جگہ بہت فہم ہے قرآن کی دین کسے کہتے ہیں نظام کو بادشاہی نظام ہے تو دین الملک بادشاہ کا نظام ہے بادشاہ جو ہے سورن ہے اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہے وہ جو چاہے حکم دے اس کا معاملہ جو ہے اور دین اللہ کیا ہے اللہ کی سورنٹی مان کر پورا نظام زندگی اس کے تابع کر دیا جائے یہ دین اللہ ہے اذا جا نصلا والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ تو دین الملک اور دین اللہ اور آج کا دین کونسا ہے دین الجمہور پاپولر سورنٹی حاکمیت عوام کی وہ اپنے نمائنوں سے جو چاہے قانون سازی کریں جس چیز کو چاہے جائز قرار دے دیں یہ دین الجمہور ہے جو کفر ہے شرک ہے دین اللہ ہے اسلام کہ اللہ کی سورنٹی حاکمیت اس کی مسلمانوں کی خلافت قانون جو ہے اللہ کا اضبطہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے وہاں مسلمان باہمی مشورے سے مباہات میں سے کسی شئے کو اختیار کرنے میں چاہے مجورٹی ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کوئی حج نہیں یہ دین اللہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ فسلم کے ساتھ نظام تھا بادشاہ کا نظام تھا اس کا قانون تھا اور حضرت یوسف جو بادشاہ نہیں تھے اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتے تھے جو بھی اختیار تھا ان کا اپنے خاص شعبے سے متعلق تھا وزرات کا شعبہ تھا یا خوراک کا شعبہ تھا اس میں تو مختارِ خطلق تھے لیکن یہ کہ وہاں کا قانون اور دستور جو تھا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے یہ باہر کے لوگوں کو وہاں روکنا ان کے لئے ممکن نہیں تھا ان کے لئے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور نظام کے تحت اپنے پاس روک سکتے اللہ یشاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی اور اس سے بن یامین خود ان کے بھائیوں کے موں سے یہ لفظ نکل گیا اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل جذر چاہتا ہے پھر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے کجابے میں سے اور جس کے مورے میں سے نکل آئے وہ پیالا بس اسی کو رکھ لینا تم لہذا ان کے کہنے کے مطابق اب بن یامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے نرفع درجات امن نشاہ ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں وفوق کل نذیع من علیم اور ہر صاحب عین کے اوپر کوئی اور صاحب عین بھی ہے یہ علماء کے بھی درجات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر عین لکھنے والے ہیں اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے اب ان کے دیکھئے وہ ابھی تک ان کی طبیعت کے اندر وہ ہلکا پن جو ہے زیادہ سخت لفظ میں زمان پر آ رہا تھا ہلکا پن باقی ہے انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا یوسف اس نے بھی چوری کی تھی یہ ایسے ہی ہیں یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ اسے قسم کے ہیں اس کا ایک بھائی اور بھی تھا اس نے بھی چوری کی تھی فأثر رہا یوسف فی نفس ہی تو اسے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے دی میں فوراں اس کے اوپر ریٹارٹ نہیں کیا وَلَمْ يُبْدِحَا لَهُمْ اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان پر اپنے دل میں انہوں نے کہا قَالَ أَنْتُمْ شَرُّمْ مَتْحَانًا تم ہو بترین لوگ کہ تم جو ہے اس پر ہی چوری کا عزام تو خط لگی گیا وہ تو اللہ کی تنبیر سے میں نے خود لگوایا ہے لیکن مجھ پر بھی لگا رہے ہو کہ اس نے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی تم لوگ بتر ہو درجے میں وَاللَّهُ عَلَمْ وَبِمَا تَسِفُودَ جو کچھ تم بیان کر رہے وَاللَّهُ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے قَالُوا يَا أَيُّوَ الْعَزِيزَ اب وہ گرگرانے پر آگئے کیا کریں اب ابباجان سے حضرت یعقوب علیہ السلام تو پختہ وعدہ کر کے آئے تھے قَزمیں کھا کے آئے تھے قَالُوا يَا أَيُّوَ الْعَزِيزِ اِنَّ لَهُ عَبَنْ شَيْخًا كَبِيرًا اے مختارِ مطلق اے ان معاملات کے اندر اختیار رکھنے والے اے عزیز اِنَّ لَهُ عَبَنْ شَيْخًا كَبِيرًا اس کا بنیامین کا باپ جو ہے بہت برہا ہے دعیف ہے فَقُزْ اَحَدَنَا مَقَالَو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک لے بدل دے اس کو جانے دے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لے اِنَّ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی ایک انسان ہو قَالَ مَعَدَ اللَّهُ حضرت عیصب نے فرمایا اللہ کی پناہ اَنَّا خُدَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِلْدَهُ اس کی اللہ سے پناہ اس کی کہ ہم پکڑے سوائے اس کے کسی اور کو جس کے پاس ہمارا بال برابط ہوا ہے اِنَّا اِذَا اللَّذْ عَالِمُون اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے فَلَمَّا سْتَعِسُوا مِنْ هُو جب وہ ساری عقی جو بھی ہو سکتے تھے مِنَّت سماجت کر کے جب مایوس ہو گئے کہ حضرت عیصب بات ماننے والے نہیں ہیں خَلَصُوا نَجِئًا اب وہ ایک طرف ہو گئے الیمگی بجا کر آپ اس میں مشورہ کیا سب کیا کریں قَالَ قَبِيرُهُمْ کہا ان کے بڑے نے کہ وہی یہودہ جس نے اس وقت بھی کہا تھا حضرت عیصب کے بارے میں قَبِيرُهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَتْرَهُو فِي أَرْضًا جَخْلُوا لَكُمْ وَجْهُ عَبِيكُمْ کسی زمین میں کہیں پھیک دو ان کو لیکن یہ کہ وہی شخص اب کہہ رہا ہے قَالَ قَبِيرُهُمْ عَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا عَبَاكُمْ قَدْ أَخَدَ عَلَيْكُمْ مُوسِقًا جانتے ہونا کہ تمہارے والد نے حضرت عیقب علیہ السلام نے تم سے مختا قسم لی ہوئی ہے اہد لیا ہوا ہے من اللہ اور اللہ کے نام پر وعد ہوا وَمِنْ قَبْرُ مَا فَرَّتُمْ فِي يُوسف اور یاد کرو اس سے پہلے تم نے کتنی زیادتی کی تھی کتنا تم نے بڑا جرم کیا تھا یوسف کے معاملے میں فَلَنْ عَبْرَحَ الْعَرْضًا تو میں تو اب اس زمین سے نہیں کسکوں گا یہاں سے ہلوں گا نہیں میں یہی رہوں گا حَتَّى يَعْضَنَ لِي أَبِي یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دیں اگر وہ ہماری جو بھی تمہیں فرنیشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے ٹلوں گا وَرْنَا میں یہی رہوں گا فَلَنْ عَبْرَحَ الْعَرْضًا میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا حَتَّى يَعْضَنَ لِي أَبِي یہاں تک کہ میرے والد جو ہیں مجھے اجازت دیں اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي یا پھر اللہ کو فیصلہ میرے بارے میں کر دیں وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ وَجَقِينُ وَوَ بِهْتْرِينَ فِتْلَةً کرنے والا ہے اِرْجَوِ الْعَابِكُمْ لوگ جاؤ اپنے والد کے پاس اباجان کے پاس فَقُونُوا وَجَاکَرْ قَوْ يَا عَبَانَا اباجان اِنَّ بْنَكَ سَرَقْ آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِنَّا اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ اور ہم غیب کے حافظ نہیں ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ حضر حقیقت سمجھ سکے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے اِنَّ بْنَكَ سَرَقْ یَا آبَانَا اِنَّ بْنَكَ سَرَقْ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِنَّا مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ اللَّتِي كُنَّا فِيهَا آپ پھر جا کر پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے وہاں جا کے تفتیش کر لیجئے وَالْعِيرَ اللَّتِي اَقْبَلْ نَا فِيهَا یا اس کافلے والوں سے کچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے دائر بات ہے کہ یہ سب بڑے بڑے کافلوں کی شکل میں چلتے تھے اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ عشر لینے کے لیے تو وہ جو کافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے کچھ لیجئے وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا ماجرہ ہوا ہے وَإِنَّا لَسَاجِقُونَ اور ہم یقیناً جو کچھ عرض کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرَا وہی جملہ حضرت یاقب لے دوبارہ کا نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے کوئی ایک کام تمہارے لیے آسان کر دیا فَصَبْرُن جَمِیلِ میرے لیے تو وہی معاملہ سمر کا بھی ہے سمر ہی بہتر ہے اَسَاللَّهُ عَيَاتِ يَنِي بِهِمْ جَمِعَعَ ہو سکتا ہے مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس یعنی یہ کہ اجمالی طور پر اللہ تعالی نے یہ عین دے رکھا تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف نہ فوت ہوئے ہیں نہ ہلاک ہوئے ہیں کہاں ہیں یہ پتہ نہیں تھا یہ توقع بھی تھی کہ وہ مل جائیں گے آپ سے لیکن اسی وجہ سے وہ حجر اور فراق جو تھا شدید محبت جو تھی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے اس کی وجہ سے وہ بہت نڈھال بہت مزمہل رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی اور بینائی رائل ہو چکی تھی لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف آ جائے گا مجھ سے گلے گا یہ بات بڑی سمجھ لینے کی ہے کسی کا بچہ فوت ہو جائے اپنے ہاتھ سے جا کے قبر میں اتار آئے تو کچھ دنوں کے بعد اسے چھنڈ ہو جاتی ہے لیکن کسی کا بچہ دن ہو جائے وہ جو بیٹتی ہے پھر والدین کے اوپر نئے معلوم ہے کہ فوت ہو گیا نئے معلوم کہاں ہے کس حال میں ہے اب جس طریقے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں خرکار لے جاتے ہیں بچوں کے جب بھی حشر کرتے ہیں تو یہ گویا کہ سوحان روح فوت ہو گیا دفن کیا گویا کہ جو بھی سگمہ ہوا ہوا لے کچھ دنوں کے بعد چین آ جاتی ہے لیکن یہ معلوم ہو کہ فوت نہیں ہوا اور یہ علم تھا حضرت یاکود کو کہ حضرت یوسف زندہ ہے باقی کہاں ہے کس حال میں یہ نہیں اور اس کی بنا پر وہ غمین تھے لیکن اب یہ ہوا کہ ایک یک نہ شد دو شد بلکہ سہ شد تلیار تو تین کا معاملہ ہو گیا حضرت یوسف گئے تھے پھر بنیامین وہاں رک گئے اپنے اس معاملے کی وجہ سے اور سب سے بڑا بیٹا بھی وہی وہی تک گیا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہروں گا جب تک کہ اببا جان معافی نہ دے اور وہ اجازتیں دیں اصلاح ایاتینی بہن جمیعہ امید ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو میرے پاس لے آئے گا انہو ہوا العلیم الحکیم یقین انہو سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یاکود نے اپنا رخ بوڑا وَقَالَ يَاسَفَا عَلَى يُوسف اور پھر انہوں نے دعائی دے کر ہائے افسوس یوسف اور رونا شروع کر دیا کیٹریکٹ ہوا ہوگا یا سلسل اور کچھ آگیا ہو سفیدی آگئی ہو کورنیا پر آئی ہو واللہ عالم اب یہ ہے کہ جو بھی سپیشنسٹ ہیں آئیز کے انہیں سوچنا چاہیے کہ صدمے کا اثر جو ہے آنکھوں پر اگر ہو تو کس نوعیت سے آیا اس کا جو لنز متاثر ہوتا ہے یا کورنیا متاثر ہوتا ہے وَبِيَدْتَعِلَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِينَ وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھوٹ رہے تھے پی رہے تھے اندر ہی اندر اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی تھے قَالُوْتَ اللَّهِ تَفْتَوْتَذْكُرُوْ يُوسفَ انہوں نے کہا باجان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے حتیٰ یا تکونہ حرمان یہاں تک کہ آپ یا تو گل جائیں گے اسی سجمے میں او تکونہ من الحالقین یا فوت ہو جائیں گے قَالَ انَّمَا عَشْقُ بَسِّي وَحُزْنِي إِلَلَّهِ حضرت یاقوب نے فرمایا میں اپنا استرہم اور اپنا غم اور اپنا رنج اپنے غم کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا میں نے تمہیں کوئی لانتان نہیں کی تم پر کوئی باز پرس نہیں کی میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں اِنَّمَا عَشْقُ بَسِّي وَحُزْنِي إِلَلَّهِ اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہی الفاظیں جو حضور نے تائش میں کہے تھے اللہم اِلَيْكَ عَشْقُو ذُوْفَ قُوَّتِ وَقِلَّةَ حِيلَتِ وَحَوَانِي الْنَّاسِ اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں شکوہ لے کر آیا ہوں شکایت لے کر آیا ہوں اپنے مسائل کی کمی کا اپنے قوت کی کمی کا اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے جس کا کہاں جاؤں کس کے پاس علاما تکلو نہیں مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے اِنَّمَا عَشْقُ بَسِّي وَحُزْنِي إِلَلَّهِ وَعَلَوَ مِنَلَّهِ مَعَلَا تَعْلَمُونَ اور مجھے اللہ کے توصے ان چیزوں کا علم حاصل ہے یہ تمہیں حاصل نہیں ہے یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہیں فوت نہیں ہوئے یا منی اضہمو یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے یقیناً اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا اب جب یہ پہنچے ہیں اگلے سال داخل ہوئے حضرت یوسف کے ہاں پیش ہوئے قالو یا ایوہ العزیز اب انہوں نے کہا اے عزیز مصر اے مختار مطلق اس راشن کا اور اس غلے کا مسنا و اہلنا دبر ہم پر اور ہمارے اہل و اعیال پر بڑی سختی آگئی ہے یعنی اب تحت کی شدت ظاہر بات ہے تحت کی شدت ہے تو جانور بھی مر گئے اب نہ اون ہے نہ کچھ اور ہے ورنہ پیلے یہ کچھ اون لے آتے تھے کچھ اور سامان لے آتے تھے جا کر کچھ تو بدل دیں کچھ تو قیمت دیں انہاں سے غلہ لینا ہے تو اب تو ہمارے پر کچھ بھی نہیں ہے ہم تو خالی ہاتھ حادر ہو گئے ہیں یا ایوہ العزیز و مصرنا و اہلنا دبر و جینا ببیدات مزجات اب جو ہم لے کر آئے پونی بہت ناقص ہے بہت کم ہے وہ اس غلے کی قیمت نہیں بن سکتی فاؤفلنا الکیل لیکن اس کے باوجود ہمارے لئے پیمانے پورے بھرتی کر کے دیجئے پوری طریقے سے ہمیں راشد دیجئے و تصدق لینا اب تو خیرات کیجئے ہم پر ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں ہم سبتے کے مستحق ہو چکے ہیں ان اللہ یجزی المتصدقین یقین اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خشتہ حالی میں دیکھ کے پھر مزید بھی زبط نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی آئیڈنٹیٹی نسکلوز کی اب حضرت یوسف پوچھتے تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ یہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے وہی کر دی تھی ایک وقت آئے گا اے یوسف کہ تم یہ ساری بات جزنا ہوگے اپنے بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا کیا یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ ازان تم جاہلون جبکہ تم جاہل تھے نادان تھے اب وہ انہوں نے غور سے دیکھا ہوگا کیا کیا یہ آپ یوسف ہے حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بن یامین ہے قد من اللہ علینا اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے انہو من يتغی ویسبر فإن اللہ لا يضیغ اجر الموتنین یقیناً جو شخص تقویٰ کے روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوں کاروں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا فَعَلُوْتَ اللَّهِ لَقَدْ آفَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَقْخَاتِينَ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے پسند کر لیا ہے اور یقیناً ہم سے خطاکار ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے ظلم کیا ہے ہم نے زیادتیاں کی ہیں قَالَ لَا تَسْلِيْمَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ حضرتِ عبیوسف علیہ السلام کی وہ جو شخصیت کی ملندی ہے ترفو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے نہیں آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا ہو گیا جو ہونا تھا قَالَ لَا تَسْلِيْمَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَقْفَرُ اللَّهُ لَكُمُ اللہ تمہیں معاف کرے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاعِبِينَ اور وہ بہترین رہم کرنے والا تمام رہم کرنے والوں سے بہتر رہم کرنے والا ہے اِذْ حَبُوبِ قَبِیسِ حَاغَ یہ میرا کرتہ لے جاؤ فَالْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ عَبِی تو میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو یاتِ بسیرہ ان کی بسارت لوٹ آئے گی فَالْقُونِي بِعَلَكُمْ اَجْمَعِينَ اور تم اپنے سارے خاندان کو قبیلے کو لے کر آجاؤ فَالَمَّا فَتَلَكُلْعِينَ اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ جس میں کہ حضرتِ یوسف کا وہ پیرہن بھی ہے وہ کرتہ بھی ہے قَالَ عَبُوْهُمْ عَوَانْ قِنْعَانْ کے اندر بیٹھے ہوئے حضرتِ یاقوب فرما رہے ہیں اِنِّي لَاجِ دُرُوِحَ يُوسف مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آج تک تو آئی نہیں اب آ رہی مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ کسی کے ذاتی اصحاف نہیں ہے کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی ہے جو بھی علم اللہ دینا چاہے جس وقت جو چیز کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھا دے حضرتِ عمر کو اگر میداد دکھا دیا گیا میدادِ جنگ جو ہے شام کا اللہ نے جب چاہے دکھا دیا لیکن اس کا یہ مطلب ہوگی کہ جب چاہتے حضرتِ عمر دیکھ لیتے کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں یہ نہیں ہے یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے جو قرابت چاہے جو موجزہ چاہے ظاہر کر دے لیکن جب نہیں اللہ کی مشیط تو نہیں پاس ہی کتنے دور ہوں گے جبکہ اس کوئے میں پڑے ہوئے تھے اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی مرنہ خوشبی سوم سوم کر جو ہوا پہنچ گئے ہوتے لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لاجدو انی لاجدو ریہا یوسف لولانت فنددون مجھے اندیش آئے تو مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بلکل سٹھی آ گئے یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو قَالُوتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِيضَ لَعْلِكَ الْقَدِيمِ انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانے خیال میں ہیں پرانے وہم میں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے حالانکہ نہ معلوم کہاں کا حلاق ہو چکا ختم ہو چکا فَلَمَّا جَعَ الْبَشِيرِ تو جب وہ بشارت دینے والا آیا عَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِ اور حضرت یوسف کا کرتہ اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر فردتہ بصیرہ تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے یعنی ان کے نگاہ جو ہے وہ عود کر آئی بشارت لوٹ آئی قَالَ عَلَمَا قُلْ لَكُمْ إِنِّي آَلَمٌ مِّنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے قَالُوا يَا عَبَا نَفْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ان کا ابباجان ہمارے لئے استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے یقینا ہم خطاکار تھے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں قَالَ صَوْفَا اَسْتَغْفَرُ لَكُمْ لَبِّ اب یہاں دیکھ یہ صَوْفَا کے لئے ان بہت اہم ہے میرا خیر کر میں استغفار کروں گا ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی اس کے بعد سارا معاملات میں صفائی ہوگی ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں صَوْفَ اَسْتَغْفَرُ لَكُمْ لَبِّ ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لئے استغفار کروں گا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یقیناً وہ غفور ہے ورحیم ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ اب جب یہ سب کے سب آگئے وہاں سے پورا قافلہ آگیا تمام بنی اسرائیل اب بارہ گھرانے تھے یہ ان کی اولادیں تھیں ان کے بچے تھے بیویاں تھیں وہ سب آگئے لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ آوَا إِلَهِ عَبَوَيْتَ اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت جو بھی جگہ اونچھی ہوگی بیٹھنے کی اپنے والدین کو اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یاقوب کو بھی وہاں بلا گیا وَقَالَدْ خُلُوا مِصْرَ انشاءاللہُ آمِنِينَ اور کہا کہ اب آپ لوگ بسر میں داخل ہو اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ یہاں آپ کے لئے امن ہے سکون ہے راحت ہے وَرَفَا عَبَوَيْهِ عَلَى الْأَشْ اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا اوپر اوپر اٹھا لیا وَقَرُوا لَهُ سُنجَدَارُ وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا شریعت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں دین کے تکمیل ہو گئی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توہید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا گیا گیا یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا ہمارے ہم آج لوگ جو ہیں وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو مدرگوں کو کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں جھکتے ہیں دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے فلان سے ثابت ہے اور یہ حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے لیکن یہ سجدہ سمجھ گئی یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب یہ حرام مطلق ہے اب کہا حضرت یوسف نے ابباجان دیکھئے یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا گیارہ ستارے اور سورجر چاند میرے سامنے سجدے میں ہے تو گویا کہ گیارہ بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورجر چاند کے حکم میں ہیں میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا انعام فرمایا جبکہ مجھے قید خانے سے نکلوایا اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں باڑیہ نشینی کسن زندگی سے نکال کر یہاں حضارت اور تمدل اور وقت کی عظیم پرین جو متبدل ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا گیا من بازی النظر شیطان و بینی و بین حقمتی اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی انہ ربی لطیفن نمائشہ یقینا میرا رب تنویر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ تعالی کی تنویر جو ہے وہ بالاخر کابیاب ہوتی ہے انہو ہوا العلیم الحکیم یقینا وہی ہے ہر سے ایک علم بکنے والا اور حکمت والا رب قد آتیتنی من الملک اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی کی تنویر کر کے پروردگار تُو نے مجھے حکومت بھی عطا کی وعلمتنی من تعبیل الحادیث اور مجھے چیزوں کی تہت تک پہنچنا باتوں کی تہت تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا یہ علم سکھایا اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے انتا ولی فی الدنیا والآخرہ تُو ہی میرا پشت بنا ہے مددگار ہے کارساز ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی توفنی مسلمن مجھے وفاد دی جو اسی حالت اسلام میں فربابرداری ہی کی حالت میں والہتنی بسالحین اور مجھے شامل کر دی جو اپنے سالے بندوں میں ذالک من امبائل غیب نوحی ہی لیک یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی اے محمد آپ کی جانب وَمَا كُنْتَ لَجَهِمِ ازْمَجُ عَجْمَعُوا عَمْرَهُمْ وَمَا هُمْ يَمْقُرُونَ اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں اور جب کہ وہ چال چل رہے تھے اس پلیننگ کر رہے تھے وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَسْتَ بِمُومِنِينَ اور یہ بھی سن لیجئے آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ سے سوال کیا گیا اس کا جواب انہیں دے دیا گیا اتنا اندہ اتنا خوبصورت ہر چیز میں کھول کھول کر بچا دی گئی لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ اور کتنی ہی اور آیتیں نشانیاں ہیں آسمان ورزمین میں جس میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں وَهُمْ أَنْحَ مُحْرِدُونَ لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے وَمَا أَيُمَنُوا أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ یہ بھی نوٹ کر لیجئے اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آئے تھے وَمَا أَيُمَنُوا أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ مگر کسی اللہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی یہ اصل میں اس نوع میں پھر بڑی ضرورت ہے پھر توجہ دلارہا شرک کی حقیقت کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں اس کی صورتیں کیا ہیں زمانہِ ماضی میں شرک جو ہے کس کی شکل میں تھا ماضیِ قید میں اور اس کی کونسی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کونسا ہے کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملویس ہیں تو یہ مضمون جو ہے قرآنِ مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بکترین گناہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا دو مرتبہ سورہِ جسا میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں توبہ ہے ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی باقی اس سے کم تر ہر جناہ کے مارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن یہ معاف نہیں ہوگا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفِرَ وَيَقْفِرُ مَعْدُونَ دَعْلِكَ الْمَنِيَ شَاء اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو چھے گھنٹے کے کیسٹس ہیں چھے گھنٹے کی تقریبیں ہیں شرک فی الزات کیا ہے شرک فی الصفات کیا ہے شرک فی الحقوق کیا ہے اہدِ حادر کا شرک کیا ہے نظریاتی شرک کیا ہے سائنس میں یہ شرک کس طور سے آیا ہے اور یہ جو قوم پرستانہ نظریات میں یہ شرک کس طرح آیا ہے مادہ پرستی میں یہ شرک کیسے آیا ہے نص پرستی کس اعتبار سے شرک ہے یہ دولت پرستی کس طور سے شرک ہے تو ان چیزوں کو ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں اللہ تعالی ہمیں اپنے موحد بندوں میں سے بنائے یہ معاملہ جو مشتقین ہیں ان کے لئے تو بلکل واضح ہے جیسا کہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے ایک بڑا اللہ اس کے ساتھ آلہا کیپیلل جی والا گارڈ ایک واقعی گارڈز اور گارڈسز بے شمار مہا دیو ایک واقعی دیویاں دیوتاں بے شمار لیکن جو لوگ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک موحد ہوتے بھی ہیں بساوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نو کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے لئے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرک کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے اس کا صحیح صحیح تصور اور صحیح صحیح شعور اور اندراک انسان کو ہو جائے کیا وہ نچند ہیں اس سے بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آ دھمکے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھاپ لینے والی شئے کوئی آفت عذاب کی اللہ کے عذاب کی اور انہیں اس کا بھی کوئی در نہیں رہا ہے کہ اکتیامت اچانک آ پہنچے وَهُمْ لَا يَشْرُورُ اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو قُلْ حَذِهِ سَبِيلِي اَدْغُوِلَ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِتْتَبَعَنِي کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا دھیرے میں ٹامک توئیاں مارنے کے مترادف نہیں عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا میں بصیرتِ باطنی کے ساتھ سوج بوجھ کے ساتھ سمجھ کر کون شخص نہیں شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کے پر بلا رہا ہوں اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے وہ تو بات بھی کل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ ادراک کے ساتھ یقین کے ساتھ مسیرتِ باطنی کے ساتھ راست بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے جہاں زیادہ قابل توجہ ہے وہ منتبع نہیں جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اندھے بہر مقلد نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں تو وہ بھی علا بصیرتِ سمجھ کر شعور کے ساتھ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے جو شعور کے ساتھ ایمان اس لیے کہ ایک عقیدہ عقیدے کے درجے میں یقین ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیت وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شئے ہیں بلائنڈ فیت بھی اگر ہے یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر تو بڑی قیمتی شئے ہیں وہ بلائنڈ فیت بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا اس کی زندگی کا لقشہ بدل دے گا اس کی ویلیوز کو بدل دے گا لیکن یہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے خصوصہ کس نور میں اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے نظام کو بدلنا چاہے تو کیونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابویافتہ ہوتا ہے تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا نظام نہیں بدلے گا تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو علا ودھی بصیرت ہو وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَاللَّهِ فَاقْخَي اور میں حردث شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وَمَارْ صَلَّا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا لِجَالًا رُوحِ إِلَيْهِمْ مِنْ اَحْلِ الْقُرَعَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بگر یہ کہ بردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کے طرف ہماری وحی آتی تھی بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے نبی بھیجے وہ سب برد ہی تھے انسان تھے اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضَ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں فَيَنْدُرُوا كَيْفَقَانَ آقِبَةُ الْلَّذِيرَ بِالْقَبْلِهِمْ کہ پھر وہ دیکھتے غور کرتے عبرت پکڑتے کہ کیا اجام ہوا ان کا بھی ان سے پہلے تھے اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے وَلَدَعُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ تَقْوَ فَلَا تَعْخِلُونَ اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لئے جو تقوی کے لئے اختیار کریں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے حَتَّى اِذَسْتَيَسَرْ رُسُلُوا وَزَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا جَاهُمْ نَصْرُونَ یہ آیت میں مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی محف سے آ رہا ہے لیکن جو توجیح میرے نظریک صحیح ہے وہ میں آپ کے سابقے رکھ رہا ہوں حَتَّى اِذَسْتَيَسَرْ رُسُلُوا یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی ابھی ان کی فطرت بلکل بگڑی نہیں تھے وہ ایمان لانے والے چکے ہیں یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس کو اس چاہی میں سے اب مکھر نکل چکا ہے اب آگے کوئی اور مکھر نکلنے والا نہیں وَزَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے تھے کہ عذاب آئے گا وہ جو قوم ہے وہ تو بہت زیادہ لاعبالی ہو جاتی ہے کہ بارہ برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے عذاب 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 تو نہیں آیا یہ سب دھونس تھی صرف یہ کہ ہمیں ڈراؤا دینا مقصود تھا جَاہُمْ نَسْرُنَا وَسْتَيْسَرْ وُسُلْ وَرْزَنُّوا زَنُّوا کا جو فائل ہیں وہ در حقیقت ان کی قوم ہے جو مشرق قوم ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی جَاہُمْ نَسْرُنَاتُن ہمارے نبیوں اور رسولوں کے پاس پھر اللہ تعالیٰ کی نسرت آجاتی تھی فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ پھر بچا دیا جاتا تھا جس کو ہم چاہتے تھے وَلَا يُرَدْ نُبَعْ سُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا لَقَدْ قَعَنَا فِي قَصَصَهِمْ عِبْرَةٌ لِهُ لِلَالْبَابِ ان کے حالات میں اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لئے عبرت ہے عقل کا سامان ہے سبق کا سامان ہے مَا قَعَنَا حَدِيثًا يُفْتَرَا یہ قرآن ایسی شئے نہیں ہے جسے گھر لیا جائے کوشش اپنے جی سے اس کو تسلیف و تعریف کر لے ولیکن تسلیق کا نظری بیانہ ید ہے بلکہ یہ تو تسلیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ توراق میں جب یہ واقعات آتے ہیں مورانہ مودودی نے بہت ہی عبدگی کے ساتھ تقابلی متعلق کیا ہے کہ توراق میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس کے اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سوہ حصہ بھی توراق کے بیان میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل توراق گم ہو گئی تھی بعد میں جب وہ حافظے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہوئی توراق میں تھی مَا کَانَ حَدِيثًا يُفْتْرَا وَلَاقِن تَصْدِقًا لَذِي بَعْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلْ لِشَئِئِن وَحُدَمُ وَرَحْمَتًا لِقَوْمِي وَمِنُونَ اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے ان میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے اس کی ساری تفاصل اس میں موجود ہیں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں یہاں وہ تین سورتوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ختم ہوا سب گروپ گروپ تو ایک ہی چلنہا تیسرا گروپ ہے یہ جس میں چودہ سورتیں ہیں مکی اور ایک آئے گی مدنی سورہ نور لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا ان میں تین تین کے گروپ بنتے ہیں سورہ یونس سورہ ہود میں وہ نسمت ذاتیت بلکل واضح تھی اور یہ اپنی جگہ بلکل منفرد نزاج کے سورت ہے یہ سورہ یوسف اس کا اپنا نزاج ہے ہاں اس کے قریب قریب آ جاتی ہے ایک سورت اور وہ تیسرا سب گروپ جب آئے گا تو اس میں سورہ مریم سورہ تاہا اور سورہ انبیاء سورہ تاہا بھی ایک ایسی سورت سے قرآن مجید کی جس کا اکثر اور بیشتر حصہ ایک رسول کے تذکرے پر مشتمل ہے ایک نبی کے تذکرے پر مشتمل ہے یہ سورہ یوسف لیکن یہ تو پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالاتی پر ہے سورہ تاہا جو ہے وہ ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے اکثر اور بیشتر حصہ آج میں سے پانچ رکوع کے قریب جو ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ رسول ہے موسیٰ اب ان دونوں میں نسبت کیا ہے یوسف کے زمانے میں بنی اسرائی مصر میں داخل ہوئے اور موسیٰ کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے ہیں تو ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت لیکن وہ موسیٰت میں قرآن مجید کی اس ترتیب میں یہ متصل نہیں ہے بلکہ فاصلے پر ہیں یہ اس تین صورتوں کے سب گروپ میں ہیں وہ تیسرے سب گروپ میں آئے گی اب اس کے بعد یہ تین صورتیں اور ہیں نسبتاً چھوٹی ہیں یہ تو گیارہ رکو بارہ رکو دس رکو پر مستمی تھی یہ صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ جو اب آ رہی ہیں چھ سات رکو پر مستمی صورتیں ہیں صورہ راد صورہ ابراہیم صورہ حجر ان میں سب سے پہلی صورت راد ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْ لِوَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّقِ الْحَكِيمِ بارک اللہ لی وَلَكَمْ بِالْحَا لِجا مَا��ًا ب便器 موسیقی